بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سیمنٹک فیلڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سیمنٹک فیلڈ کیا ہوتا ہے لنگویسٹکس کا ایک ٹاپک ہے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے اس کی ڈیفنیشن کو اس کے ٹائپس دیکھیں گے اور ہسٹری دیکھیں گے سیمنٹک فیلڈ کا وارڈ کہاں سے آیا اس کا کونسپٹ کس نے دیا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ خود کس طریقے سے سیمنٹک فیلڈ کو کسی بھی پیراگراف ٹیکسٹ یا پویٹری کے اندر ڈسکور کر سکتے ہیں کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں اس کے بعد ایفیکٹس کیا ہیں سیمنٹک فیلڈ کے اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے پھر آپ کو میں بتاؤں گی کہ لیکسیکل فیلڈ کیا ہوتی ہے تاکہ آپ سیمنٹک فیلڈ اور لیکسیکل فیلڈ کو کنفیوز نہ کریں سیمنٹک فیلڈ کا یہ ٹاپک جو ہے یہ بیسیکلی سیمنٹکس جو کہ برانچ ہے لنگویسٹکس کی وہاں سے لے گیا ہے اور سیمنٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ مائنی یعنی کہ میننگ کی سٹڈی کوئی بھی ورڈ ہوتا ہے جیسے اپل ہو گیا کیک ہو گیا ہگ ہو گیا لاب ہو گیا ان کے مائنی کی سٹڈی کو یعنی کہ ان کے میننگ کی سٹڈی کو سیمنٹکس کہتے ہیں کوئی بھی جو لینگویسٹ بنتی ہے وہ دو طرح سے بنتی ہے ایک کے جو جملے ہوتے ہیں وہ گرامیٹکلی ٹھیک ہونا ضروری ہوتے ہیں اور دوسرے اس کے جملے جو ہوتے ہیں وہ سنس بنانا یعنی کہ ان کا مائنی ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے تو سیمنٹک کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ جو جملہ گرامیٹکلی ٹھیک بن رہا ہے کیا اس کا مائنی بھی ٹھیک آ رہا ہے سمنٹی کے نظرے ہم یہ سٹیڈی کرتے ہیں اب آج کی ویڈیو میں ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں کہ سمنٹی فیلڈ کیا ہوتی ہے یہاں پہ چار میں نے ڈیفینیشنز دی ہیں جو آپ کو ایزی لگے آپ ایز ایز یاد کر سکتے ہیں اس کو ریڈ آؤٹ میں کر دیتی ہوں پھر اس کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں سمنٹی فیلڈ سے مراد ہے سیٹ آف ورڈ یعنی کہ گروپ آف ورڈ چار سے پانچ لفظوں کا ایسا گروپ جن کے معنی ایک جیسے ہوں یا قدر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں اگلی ڈیفینیشن ہے اسمنٹی فیلڈ is a lexical set of word گروپ سمنٹیکلی that refer to specific subject یعنی کہ گروپ آف ورڈز ہو گیا یا لیکسکونز کا سیٹ ہو گیا جو گروپ بنایا گیا ہے میننگ کے تحت یعنی کہ ان کے معنی سیم ہونے چاہیے اسمنٹی فیلڈ is a set of word ورڈز کو گرامیٹیکلی لگزیمز بھی کہتے ہیں یعنی کہ ورڈ کا دوسرا نام لگزیمز ہے related in meaning the phrase is also known as word field, lexical field, field of meaning and semantic field سمنٹیک فیلڈ سے مراد ہے کسی بھی set of words کی یا پھر گروپ آف ورڈز کی یا گروپ آف لگزیمز کی جو معنی کے تحت یعنی کہ ان کا میننگ سیم آتا ہو سیم نہیں تو ملا جلا یا قریب ترین آتا ہو اس کو سمنٹیک فیلڈ کو اور بھی لفظوں سے پکارا جاتا ہے اس کو word field بھی کہا جاتا ہے سمنٹیک سے مراد ہے معنی کسی بھی لفظ کا معنی تو اسی کا ہوگا نا جو لفظ ہوگا تو اس کو word field بھی کہتے ہیں lexical field بھی کہتے ہیں لگزیمز جو ہوئے ہیں وہ دوسرا نام ہے word کا تو اس کو ہم lexical field بھی کہہ سکتے ہیں اس کے بعد field of meaning یعنی کہ meaning کی field field سے مراد یہ ہے group set of words اس کے علاوہ semantic system بھی اس کو کہتے ہیں ایک اور definition یہ ہے کہ semantic field is a collection of words which are related to one another be it through their similar meaning ایسے لفظوں کا مجموعہ ایسے لفظوں کا group ایسے لفظوں کی collection جن کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے ہوتے ہیں اس کی اگزیمپل ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی رائٹر کوئی پوئیم لکھ رہا ہے نوول لکھ رہا ہے اور وہ اس کے اندر سی وائیج دکھاتا ہے شپ کی ٹریولنگ دکھاتا ہے تو وہ اس کے اندر لازمی یہ لفظ استعمال کرے گا جیسے ocean, wave, sea, tide, blue storm, wind, sail field ان کی ایک بنتی ہے waves جو ہیں وہ ocean کی ہوتی ہیں sea کی ہوتی ہیں tides بھی sea کی ہوتی ہیں ocean کی ہوتی ہیں blue color کا ocean ہوتا ہے storm بھی اس کے اندر آتا ہے wind بھی چلتی ہے اور اس کے اندر sail بھی کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان کی field same ہے اس کی اگزیمپل میں آپ کو اس طرح دوں گی کہ lion, cat, fish یہ مختلف جانوروں کے مختلف نام ہیں لیکن ان کی field same ہے یہ سب animal کی category میں آتے ہیں ان میں کوئی بھی آپ کو plant نہیں ملے گا اس کے علاوہ colors کو لے لیں blue, red, white, black جو بھی طرح کی color ہیں ان کو ہم colors کہہ سکتے ہیں یعنی کہ color ایک ایسا field ہے جس کے اندر یہ سارے words آتے ہیں یہ group of words جو ہیں یہ اس field کے اندر آتے ہیں اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر کوئی ایک rubik's cube آپ کو دے دے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے pass me the block, pass me the cube pass me the toy تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ آپ کے سامنے موجود ہے اس کو آپ kid بھی کہہ سکتے ہیں boy بھی کہہ سکتے ہیں اگر girl ہے تو girl کہہ سکتے ہیں sun کہہ سکتے ہیں daughter کہہ سکتے ہیں young guest man کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی آپ اپنی category بنا سکتے ہیں تو ایک جیسے معنی رکھتے ہوں یا پھر ایک field میں کے اندر ہوتے ہوں اس کی اب types کو discuss کر لیتے ہیں semantic field کی دو types بتاتے ہیں word کی category کے according یعنی کہ words جو لکھے جاتے ہیں یا تو وہ ordered میں لکھے جاتے ہیں یا وہ unordered ہوتے ہیں یعنی کہ order میں نہیں لکھے جاتے ہیں اگر جو semantic field ہے یعنی کہ جو لفظ ہیں چاہے وہ 10 ہیں 15 ہیں 12 ہیں وہ ترتیب سے لکھے جاتے ہیں تو ordered ان کو semantic field کہا جاتے ہیں جیسے کہ منت کے name پہلے january آئے گا پھر february آئے گا پھر march آئے گا کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ march پہلے آجائے اور january بعد میں ہے تو یہ جو order میں semantic field بنائی جاتی ہے اور منت کی semantic field کی اس طرح ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر 12 words آتے ہیں january سے شروع ہوتے ہیں اور ڈیسمبر پہ ختم ہوتے ہیں اسی طرح unordered word بھی ہوتے ہیں مختلف animals ہیں آپ کوئی کسی کا نام کہیں بھی لکھ سکتے ہیں کوئی specific order نہیں ہوتا اس کا جیسے کہ کوئی یہ depend نہیں کرتا کہ lion پہلے آئے گا پھر اس کے بعد چیتا آئے گا پھر اس کے بعد tiger آئے گا ایسے نہیں ہوتا unordered ہے آپ جو مرضی animal جیسے مرضی پکار سکتے ہیں لیکن وہ semantic field animal کی اختیار کرے گا جس طرح منت کے name جو ہیں وہ منت کی semantic field کے اندر آتے ہیں تو یہ دو اس کی types ہیں اس کے علاوہ semantic field کا کیا effect ہے یہ ہم کیوں اس کو استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے semantic field ایک ایسی literary technique ہے جس کو writer use کرتے ہیں emotion provoke کرنے کے لیے رلتے ملتے الفاظ اس لیے استعمال کیا جاتے ہیں تاکہ proper sense create کری جا سکے اور ٹوٹے ٹوٹے محسوس نہ ہو جیسے کہ اگر آپ کو tragedy پڑھ رہے ہیں تو اس کے specific words ہوتے ہیں اس کے اندر comedy words نہیں ڈالتے وہ اس لیے نہیں ڈالتے ورنہ tragedy bogus ہو جائے گی اسی طرح جو comedy ہوتا ہے اس کے اندر tragic words بہت زیادہ نہیں دکھائے جاتے ورنہ comedy bogus ہو جائے گی تو semantic field اس لیے رکھی جاتی ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ اگر آپ biology کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کو سرائکی کے لفظ ڈال دیں تو آپ تو حیران رہ جائیں گے کہ کیا word آئے کیا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو biology کی بک کے اندر جو semantic field follow کی جاتی ہے وہ biology کی کی جاتی ہے یعنی کہ وہی words استعمال کیے جاتے ہیں وہی term استعمال کیے جاتے ہیں جو بالکل specific ہیں اسی طرح chemistry اسی طرح physics اس کے علاوہ semantic field اور lexical field کے اندر فرق کیا ہے lexical سے مراد ہے یا lexeme سے مراد ہے simple words کسی بھی word کے set کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ lexical field ہے یا lexical set ہے یا lexical group ہے لیکن اگر ان کے معنی ملتے ہوں گے meaning same ہوں گے تو ہم ان کو semantic field کہیں گے جیسے کہ ہم کہیں cat, fish, broccoli, cucumber, car, motor اب جب ہم یہ چیزیں جوڑیں گے تو اس کے اندر یہ lexical field تو ہے لیکن یہ semantic field نہیں ہے کیونکہ ان کے معنی سیم نہیں ہے ہاں یہ group of words ضرور ہے تو اس کو lexical field تو کہیں گے لیکن semantic field نہیں کہیں گے semantic field سب سے پہلے introduce کرائی تھی جی اپسن نے 1924 کے اندر اور semantic field theory جو تھی جس کو ہم lexical theory بھی کہتے ہیں وہ جو سٹر ٹرائر نے کرائی تھی 1930 کے اندر سب سے پہلے جو term آئی تھی یہ تو یہ 1924 کے اندر آئی تھی اچھا جی اب آپ کس طریقے سے semantic field کو identify کرا سکتے ہیں semantic field کو آپ اس طریقے سے identify کرا سکتے ہیں کہ وہ لفظ جو common meaning رکھتے ہوں یا common semantic property رکھتے ہوں وہ کوئی بھی paragraph کے اندر موجود ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے words sinonimز ہی ہوں ان کا بس معنی سیم ہوتا ہے for example اگر آپ نے کوئی سکول کے اوپر paragraph پڑھ رہے ہیں اب تو اس کے اندر جو word school موجود ہے playground موجود ہے uniform موجود ہے student موجود ہے class bell موجود ہے class marker white board black board teacher یہ سارے جو ہیں یہ semantic field کے words ہیں اور یہ semantic field کیوں create کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کو identify کر سکیں اور اس کا effect یہ ہے کہ آپ اسی کے according جو ہے یعنی کہ آپ کا mind اسی کے according سیٹو آپ اسی سے realize کرتے ہیں کہ آپ سکول کے بارے میں پڑھیں اور کسی چیز کے بارے میں نہیں پڑھیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی اگر آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو like کر دیں میرے لئے motivation ہوتا ہے اور اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز literature و linguistic کے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو subscribe کر دیں اچھ امپورٹن بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اس ویڈیو میں جو نوٹس آپ نے دیکھے ہیں وہ اسی ویڈیو کے description box میں ایک نوٹس پی ڈی ایف دیا ہوا ہے جب آپ اس پر click کریں گے آپ میری ویب سائٹ پر چلے جائیں گے وہاں سے آپ نوٹس پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح میرے یوٹیوب چینل سے آپ اور بھی بہت سارے نوٹس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ